اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں عمران خان کو پاکستانی آرمی کے رینجرس نے بال پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے بیلچر پہ بیٹھا ہوا تھا کوٹ کے اندر کوٹ سے پٹک کے ڈنڈے دے کے گھسیٹتے ہوئے آرمی کے گاڑی میں بیٹھا کے رینجرس لے گئے عمران خان کو آریسٹ کرنا پاکستان میں معمولی بات نہیں ہے حل کی بات نہیں ہے اس کے لیے بھی پاکستانی آرمی نے چال کھلی کیونکہ جب بھی عمران خان تاریخ پہ آتا تھا وہ اپنے رینجر بھیج دیتے تھے لیکن کبھی اریسٹ نہیں کرتے تھے لیکن آج بھی رینجر آئے تو اس سب لوگ بے خوف تھے ان کو پتا تھا کہ یہ تو شاید عمران خان کی سیپٹی کے لیے آئے تو آج انہوں نے دھر لیا اور آج جادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو اسی مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آتے پاکستان سے شائلہ خان اور انہوں سے جانتے ہیں پاکستان میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے بھائی تو شائلہ خان جی آپ بتائیے کہ آپ کے وہاں عمران خان کے جانے کے بعد میں کیا ماحول چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بہت اچھا لگا آپ نے اس کرن مددے پہ مجھے بلائے اپنے شو میں اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور ابھی جو ہے یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بوک، انٹرنیت، موبائل سرویس سب کچھ بہت سے ایریاز میں اور کچھ ایریاز میں بند ہو گئے جہاں جہاں پہ عمران خان کے سپورٹرز اکٹھے ہو رہے ہیں ان ایریاز میں انٹرنیت جو ہے وہ بند مسلسل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناؤلہ کے گھر کا جو ہے سپورٹر جو ہے عمران خان کہ انہوں نے گہراؤ کر لیا ہے اور آرمی کے جتنے بھی جو ہیں بریگیڈیر ہیں یا بڑے بڑے جو اہدیدار ہیں ان کے گھروں پہ جو سپورٹرز ہیں ان کا اٹیک ہو رہا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے پرامنسٹر آرمی چیف اور نیب کے جو ہے نا چیف ہے وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہی نہیں ہے سو عوام جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آئے ہوئی ہے اور گاڑیاں جلا رہی ہیں سڑکوں پہ توڑ پھوڑ شروع ہے اور آرمی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون کی خلاف فرضی کرے یا اگر آپ کو کوئی ڈیمج کرنے کی کوشش کرے تو آپ فائرنگ کریں فائرنگ بھی ہو رہی ہو بہت سے پاکستانیوں کی جانے بھی جا جی میں نے بھی ابھی تھوڑ دیر پہلے دیکھا تھا پاکستانی آرمی کے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے ان کے گھر کی اندر کی ساری چیزیں لوٹ لی گئی ہے اور پورے گھر کو آگ لگا دیا تیش نیاز کر دیا تو میں نے اور بھی کافی ویڈیو دیکھے پولیس بھی شیلنگ کر رہی ہے اور میں نے سنائے کہ ابھی پاکستان کا نہ تو آرمی چیف وہاں پہ ہے نہ پی ایم پاکستان کے اندر ہے یہ حالاکہ یہ بڑے لوگوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا اور عدالت کس سے بھی ایک بہت گسی اور غم کا اظہار آ رہا ہے کہ عدالت کا جس طرح سے توہینی عدالت ہوئی اور رینجر نے جس طرح سے اس کو عمران خان کو آرسٹ کیا تو وہ جانے سے پہلے آپ نے گرون کی ویڈیو دیکھی ہوگی وہ جانے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میرے اخلاف جو کوئی گرفتاری کا وارنٹ ہے وہ دکھایا جائے اور یہ آرسٹ امران خان نے بیان دیا تھا ان کے اوپر جو اٹیک ہوتا ان کا سرکاری افسر اس میں شامل تھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اس میں سرکاری افسر شامل نہیں ہے اگر ہے تو آپ اس کا نام بتائیں یہ بیان کا جاری ہونا اور عمران خان کو اس آباز سے اٹھا لینا مجھے لگتا ہے ان کا ایسا ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بھیڑے ہیں سو ابھی جو ہو رہے ہیں وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے اور اس سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ابھی رات کو عوام کنٹرول سے باہر ہے صبح کیا صورتحال ہو کیونکہ کارکنان اکٹھے ہو رہے ہیں پشاور سے راول پنڈی سے کراچی سے آپ کو پتہ ہی ہے امران خان کے سارا یو تونی کا ہی سپورٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بھی سرکاری دفتروں کو جلا رہے ہیں سرکاری گاڑیوں کو چلا رہے ہیں رینجر آ چکی ہے لاہور میں آرمی روڈوں پہ آ چکی ہے پولیس ساری کے ساری عوام کا سمندر باہر نکل رہا ہے اور ان کو روکنا میرے خاص سے ناممکن ہے تو میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ابھی کھانا جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی گرہی عدو کی طرف بڑھ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے جو ماحول آپ ابھی آپ پاکستان میں دیکھ رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں اس ادھر کی طرف جا بھی سکتا ہے پاکستان جیسے لوٹ مار ابھی شروع ہو گئے کیونکہ کچھ لوگ اس میں سپورٹر بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کہتے ہیں حضار کی اتدار میں ہوتے ہیں جی تو وہ کیا کریں ہیں پبلک پروپرٹیز کو لوٹنے ہیں دکانوں کو لوٹ مار رہے ہیں مطلب جو ان کے ہاتھ میں آ رہے ہیں وہ چھینہ چھپٹی کا ماحول ہے عوام جو ہے جو میڈل کلاس بندہ ہے وہ گھر کی طرح بھاگ رہے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو لاہور میں ہیں ابھی یونیورسٹیز میں وہاں پہ روڈز بند کر دیے گئے ہیں اور کسی ایک بائک کو بھی نہیں گزرنے دیرے جو گزر ہے اس کی جو ہے پروپرٹی کو جلا رہے ہیں ان کی گاڑیوں کو جلا رہے ہیں عوام میں انتشار پھیلا ہویا پولیس کی طرف سے مسلسل شیلنگ ہو رہی ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے جائے لوگ یہ جو عمران خان کو رہا کرنے کی جو تحریک اس وقت پاکستان میں چلی اس میں خواتین بھی شامل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اسٹیبشمنٹ کے خلاف نارے بازیاں کر رہی ہیں اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں موجودہ گورنمنٹ سے کہ ہمارے لیڈر کو ابھی کے ابھی رہا کیا جائے اور ایک اور بھی چیز یہ سامنے آئی ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے جو سپیشلی عمران خان کے جو سپورٹر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہے کچھ ایسا ویسا نہ کرنے کہ ان کو کہتے ہیں نا میڈیکلی طریقے سے کوئی ہارڈ اٹیک نہ آجائے تو لوگوں کے اندر یہ در ہے کہ ہمارے لیڈر کی جان نہ لے لی جائے اس وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وجہ سے جی 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 میرے کو آپ سے بات کرنے سے پہلے میں میں نے ابھی جسٹ یہ سنا ہے پی ٹی آئی کا جو مطلب پارلیمان ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو بلوچستان میں لے جائے جا رہا ہے ان کو جان سے مارنے کی ساجی ہو چکی ہے کیونکہ جہاں پہ آپ کے جہاں لے کے گئے ہیں عمران خان کو وہاں پہ پاکستانی عوام پوچ سکتی ہے کبھی بھی دھوا پوچ کر سکتی ہے عمران خان کو چھوڑانے کے لیے تو ہیلیکوپٹر آ چکے ہیں اور عمران خان کو بلوچستان میں شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ بانٹی جی عمران خان کو لاہور میں رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے پنجاب میں تونی کی حکومت ہے اس کے بعد خیبر پکتونپا پتھان تو سارا ہی عمران خان کے ساتھ ہے سندھ میں بھی ان کی اچھے خاصی فین کھولویں گے تو یہ کسی بھی جگہ پر اگر راول پنڈی میں رکھتے ہیں تو وہاں پر عوام تو پہلی ہی ہیڈکوارٹر کا گہراو کیے ہوئے ہیں تو کسی بھی جیل میں اگر عمران خان صاحب کو رکھیں گے تو عوام کا سمندر آئے گا اور روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گے اس لئے بلوچستان ان کے لئے ایزا سیف سائیڈ ہے کیونکہ وہاں پر اتنے پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی نہیں ہے اور دور بہت ہے لوگ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور اتنی انفرمیشن بھی کسی کو بلوچستان کو لے کے نہیں ہے تو وہ اپنی سیف سائیڈ کھیل رہے ہیں لیکن جو نون لیگ کے بیان آ رہے ہیں جو کرن گورنمنٹ ہے وہ آپس میں مٹھائیاں بانڈ رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ عوام اس وقت ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہے اور اگر آپ کی فتح ہوگی اگر آپ کی جیت ہوگی ہے تو آپ اس طرح سے بیان بازی نہ کریں کہ عوام کے سینٹیمنٹ ہٹ ہوں اور آپ کو مزید نقصان پہنچیں کیونکہ یہ وقت یا تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں حکومت جو کر رہی ہے ان کو کرنے دیں اگر نہیں تو اس طرح سے مٹھائیاں بانڈنا دھول لے کے بجانا یوں پورے پاکستان کا مزاگ بنانا بند کریں جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے جو اتنی انفرمیشن دی ہمارے انڈین ویورز کے لیے کہ پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے پوری طریقے سے کلیر ہو سکے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد لوگ آرمی شبد سے ہی نفرت کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ ایک اور ویڈیو ہے یہ پاکستانی آرمی کے ہیڈکورٹرز ہے آپ دیکھو گے بھیڑ کتنی کٹی ہو چکی ہے یہاں پر دھیرے دھیرے بھیڑ آگے بڑھ رہی ہے اور یہاں پہ پتھرا ہوئے دروازے توڑے گئے and this is unprecedented پاکستان کی آرمی literally بھاگ رہی ہے آپ دیکھو گے کوئی گارڈ یہاں پہ آپ کو دیکھے گا نہیں کیونکہ بھیڑکتی ساری ہے آپ کون سے گارڈ کو یہ خٹا کرو گے آپ پر کون سے سیکیورٹی فورس لگاؤ گے سب لوگ اپنی جانو جا کر بھاگے ہیں کیونکہ بھیڑکتی زیادہ گصہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے دیکھو یہ جو لوگوں توڑا ہی ہے پاکستانی آرمی کا تھا آپ imagine کر کے دیکھئے کہ آم جنتہ capital میں ان کے بڑے شہروں میں کب ایسا کرے گی اور اس کے علاوہ کئی جگہ یہ بھی دیکھا گیا جہاں پر پاکستانی آرمی کے جو پرسنل ہیں یہ جو travel کر رہے تھے تو ان کے کونووئے پر اتنے زیادہ پتھر برسائے گئے یہ skill کمال کی یہ اتنے سارے پتھر لوگوں نے گھٹا کر کے رکھے دے مطلب اچانک سے آپ دیکھو گے یہاں پر ہیلمٹ بین کے سولڈرز خود ہی اپنی جندہ ہو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اتی نفرند مت کریے مگر یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ کونسٹنٹ اٹیک ہو رہا ہے وہ اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں اگر وہ یہاں پر رکھتے تو دیفنیٹلی لوگ ان پہ اٹیک بھی کنا سٹارٹ کر دیتے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے جو بھی بیچار اور کومنی شکل آپ کو انتجار کر رہا ہے پاکستانیوں کو عمران خان کو پی ٹی آئے کو شعباز شریف کو ویلاول بٹو کو رانہ ایوب کو پاکستان کی آرمی کو جس کو بھی پیل سکتے ہو آپ پیلیے بھائی ہم ہندوستانی ہیں ہمارا پہلا پرج پاکستان کو پیلنا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کو آپ کے لئے پاکستان سرلیٹر ویڈیو لات رہتا جائے ہندواندے ماترام جائے شر رہا